شہباز شریف کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وزیراعظم کا اعلان کہتے ہیں عربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں کسی صورت اینارو نہیں ملے گا رنگ روڈ سکینڈل میں بھی ملوث کسی کو نہیں چھوڑیں گے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا شہباز شریف بلیک لس سے نکلے تو نام ایسیل میں آ گیا وزیراعظم شیخ رشید کہتے ہیں چھوٹے میاں رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے تھے نکل جاتے تو واپس لانا مشکل ہوئے شہباز شریف نام ایسیل میں آنے پر برہم کہا حکومت کو اور کوئی کام نہیں غربت اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے ان کو ایک ہی غرض ہے کس طرح مجھے ایسیل پر ڈالنا ہے رانہ سناؤلہ بولے حکومت کا انتقام کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ چلے وفاقی حکومت کی سپریم کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اپیل اپوزیشن لیڈر کا بیرون ملک جانے سے روکنے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع حکومت سے عدالتی حکم پر عمل درامت کرانے کی استدھا شہباز شریف کا غزہ صورتحال پر اوائی سی اجلاس بلانے کا مطالبہ بولے شاہ محمود قریشی نے آرٹیکل تین سو ستر کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا وزیر خارجہ بیان پر پوزیشن کلیر کریں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ ترکی روانہ ہو رہی ہیں فلسطین اور سوڈان کے وزیر خارجہ بھی ترکی آ رہی ہیں چاروں بزراء خارجہ نیو یورک روانہ ہوں گے جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے چیرون نیپ کا رنگ روڈ سکینڈل کا نوٹس تحقیقات کا حکم وزیراعظم کے موون خصوصی زلفی بخاری مصطافی کہا ازامات سے بری ہونے تک مصطافی رہوں گا وفاقی وزیر غلام سرور کی وضاحتیں بولے وزیراعظم کو جو ریپورٹ دی گئی وہ ٹھیٹ نہیں انکواری دوبارہ ہونی چاہیے کل معاملہ کابینہ میں اٹھاؤں گا ازامات لگانے والوں کو نوٹس بھی بھیجوں گا کسی سوسائٹی سے میرا اور میرے خاندان کا کوئی تعلق نہیں عوام پر پیٹرول بنگ گرانے کی تیاری پیٹرول ایک روپیہ پچیس پیسے پری لیٹل مہنگا کرنے کی تجویز ڈیزل تین روپے پچیس پیسے بڑھانے کی سفارش منظوری کے صورت میں اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا